بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے سو آج ہمارے کچن میں بننے جا رہا ہے بہت ہی مزیدار سٹیمڈ چکن پیسز اور سٹیمڈ چکن پیسز بنانے کے لیے ہم یہاں ٹو سٹیپس فالو کریں گے سٹیپ ون کے لیے ہم فرسٹ میرینیشن پرپیئر کر کے اور چکن کو ہم ڈیپ فرائی کر لیں گے اور سیکنڈ سٹیپ میں سیکنڈ میرینیشن پرپیئر کریں گے اور اس کو فرائیڈ چکن پر اپلائے کر کے اس کو سٹیم دے لیں گے سو سٹیپ ون کے لیے ہمیں جو انگویڈنٹس رکوائیڈ ہے چکن لی ہے ون کے جی بڑے پیسز میں اور اس کو اس طرح سے ڈیپ کٹس لگا لیے ہیں تقریباً ایٹ پیسز ہیں نمک جائے گا اس میں ہافہ ٹی سپون سفید سرکا یعنی وینگر جائے گا اس میں فائف ٹیبل سپونز بھر کے اور کچری پاوڈر یا میٹ ٹینڈرائزر وون اڈا ہاف ٹیبل سپون سب سے پہلے ہم چکن میں ایٹ کر دیں گے نمک اس کے بعد سفید سرکا یعنی وینگر اور آخر میں میٹ ٹینڈرائزر یا کچری پاوڈر اب ان تینوں چیزوں کو ہم اچھے سے چکن پہ اپلائے کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد چکن کو ہم تقریباً ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اب دوسری مارینیشن کے لیے جو انگیوڈنس ریکوائیڈ ہے دہی لیا ہے فور ٹیبل سپونز اور ہم نے اس کو ایک چھلنی میں ڈال دیا ہے تاکہ اس میں سے ایکسٹرہ پانی سارا نکل جائے آپ چاہیں تو اس کو مک پہ بھی رکھ سکتے ہیں نمک چاہے گا 1 ٹی سپون بھر کے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لے سکتے ہیں لال مرچ پاوڈر 1 ٹی سپون بھر کے کٹیوی لال مرچ 1 ٹی سپون بھر کے خوشک دھنیا پاوڈر 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ پاوڈر 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ 1 1⁄2 ٹی سپون گارلک پاوڈر 1 1⁄2 ٹی سپون آپ چاہے تو فریش گارلک بھی یوز کر سکتے ہیں اور فوڈ کلر جائے گا اس میں 1 by 4 ٹی سپون یہ آپشنل ہے آپ یہاں تقریبا ایک گھنٹہ ہو چکا ہے فرسٹ مارینیشن اپلائے کیا ہوئے اب ہم ایک دفعہ پھر چکن کو مکس کر لیں گے اور اس میں سے یہ فالتو سرکا یا پانی دسکارٹ کر دیں گے اور چکن پیسز کو فرائے کر لیں گے اس کے لئے کڑاہی میں آئیل میڈیم فلیم پہ گرم کیا ہے اب ہم اس میں چکن پیسز کو گولڈن ہونے تک فرائے کر لیں گے چار سے پانچ منٹ ایک سائٹ سے فرائے کرنے کے بعد ہم ان کی سائٹ چینج کر لیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی ہم انہیں پانچ س چھ منٹ تک فرائے کر لیں گے اور اس کے بعد گولڈن کلر آنے پہ ہم چکن پیسز کو اتار لیں گے اسی طرح باقی کے سارے پیسز کو بھی فرائے کر لیں گے اب یہاں دہی میں اس سے پانی نکل چکا ہے اب ہم ایک بول لیں گے اور اس میں یہ دہی ایٹ کر دیں گے اب اس میں جائے گا نمک لال مرچ پاؤڈر کٹی ہوئی لال مرچ خوشک دھنیا پاؤڈر گرم مسالہ پاؤڈر چارٹ مسالہ گارلک پاؤڈر آپ چاہیں تو فریش گارلک بھی یوز کر سکتے ہیں اور آخر میں اس میں جائے گا فوڈ کلر فوڈ کلر آپ چاہیں تو ایڈ کریں چاہیں تو سکپ کر دیں اب ان سب کو ہم بہت اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں سٹیپ ٹو کی مرینیشن تیار ہو چکی ہے اب فرائیڈ چکن پیسز کو ہم نے اچھے سے روم ٹیمپریچر پہ تھنڈا کر لیا ہے اب یہ مرینیشن اب ہم پیسز پہ اپلائی کر دیں گے اس طرح سے اس طریقے سے ہم باقی کے سارے پیسز پہ بھی مرینیشن اپلائی کر دیں گے یہاں میں نے سٹیمر لیا ہے اور اس میں تقریباً دو لیٹر پانی ایٹ کر دیا ہے آپ چاہیں تو کوئی سا بھی پتیلہ یوز کر سکتے ہیں یہاں میں اپنے سٹیمر کا سٹینڈ جالی وارا یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو کوئی سا بھی سٹینڈ اس طرح کا بھی یوز کر سکتے ہیں جو مارکٹ میں ایزیلی اویلیبل ہے اب سب سے پہلے سٹینڈ کے سٹینڈ میں ہم بٹر پیپر کے پیسز کٹ کر کے لگا دیں گے اس طرح اور اس کے اوپر ہم مارینیٹ ہوئے ہوئے فرائیڈ چکن کے پیسز رکھ دیں گے پانی سٹینڈ میں بوائل ہو چکا ہے سٹینڈ 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 چکن پیسز یہاں ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب ہم ان کو دش آؤٹ کر لیتے ہیں تو لیجیے یہاں مزیدار سے سٹینڈ چکن پیسز تیار ہیں آپ اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے اور انجوائی کیجئے اور ہمیں اپنے کمنٹ سے ضرور اگر کیجئے تینکیو